اسلام علیکم کھنٹ کردیا ہے ڈھو ہے ڈھو ہے ڈھو ہے ڈھو ہے کچھ مسائلے تیار کریں گے جس میں ہم نے رائی لی ہے ون فورد کپ اور آدھا کپ ہم نے پینٹس لیا ہے ان دونوں چیزوں کو ہمیں باریک پیچھ لینا ہے تو اسے مکسر گرائنڈر میں ایڈ کر دیں اور پانی ایڈ کر کے اسے باریک پیچھ لیں اس مسائلے کو ہم نے اچھی طرح سے باریک پیچھ لیا ہے اب تیل اچھی طرح سے گرم کر لیں اور اس میں ون ٹیبل سپون زیرا ایڈ کر دیں اور اس کے بعد ٹو ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں آپ جب اسے بنایا تو جو آپ پتیلہ لیں وہ تھوڑا سا موٹا ہونا چاہیے اب اسے آپ اچھی طرح سے بھون لیں جب لسن ہلکا براؤن ہونا شروع ہو جائے تو پیاز ایڈ کر دیں کٹی ہوئی آدھا کلو اور اسے اچھے سے بھونیں میڈیا ماج پر چمت چلاتے ہوئے اب اس میں ون ٹیبل سپون ہلدی پاورڈر ایڈ کر دیں ٹو ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ایڈ کر دیں اور دیر ٹیبل سپون لال میچو کا پاورڈر ایڈ کر دیں اگر آپ کو زیادہ سپائسی چاہیے تو آپ اور بھی سپائسی ایڈ کر سکتے ہیں اور کم چاہیے تو کم بھی کر سکتے ہیں اس میں ہم نے کچھی کیری اور جو کریلیوں کا بچا ہوا حصہ تھا وہ ایڈ کر دینا ہے اور اسے آپ کو سلو آنچ پر اچھی طرح سے بھوننا ہے ہمیں اس مسالے کو ٹوٹل دس سے بارہ میٹ تک بھوننا ہوگا تو اسے اچھی طرح سے دو میٹ تک بھونیں اور اس کے بعد جو مسالہ ہم نے پیس کے رکھا تھا وہ ایڈ کر دیں دو میٹ بات جو رائی اور پینٹ کا پیسٹ ہے اسے اور ایک سے دیڑ کپ پانی ایڈ کر دیں اب اس مسالے کو آپ کو بہت اچھی طرح سے بھوننا ہوگا سلو آنچ پر اسے لگ بھگ دس میٹ تک کے بھوننا ہے آپ کو سلو آنچ پر اور اس کے بعد ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے تو آپ سوادنو سار نمک ایڈ کر دیں اس میں اور نمک اور میرچے برابر ہونی چاہیے تو یہ مزیدار بنے گا تو اسے آپ کو اچھے طرح سے دس میٹ تک سلو آنچ پر پکانا ہے اور ایک بڑے تھال میں نکال کر اسے تھنڈا کر لیں جب یہ اچھے سے ریڈی ہو جائے گا تو اسے تھنڈا کرنے کے بعد ہم اسے کریلوں میں بھر دیں گے تو اسے ہم نے تھنڈا کرنے رکھ دیا ہے اب ہم نے ایک بڑے پتیلے میں کریلوں کو ایڈ کر دینا ہے نمک ایڈ کر دینا ہے سوادنو سار اور ہلدی پاورڈر ایڈ کر دیں لینا ہے اور اس کے بعد اسے تھنڈا کرنا ہے اور جو ہم نے سائیڈ میں مسالہ رکھا تھا اسے بھر دینا ہے اس طرح سے اسے ہمیں دھاگے سے باننے کی زورت نہیں ہوگی اور بس آپ کو یہ اتیاد کرنا ہے کہ بہت زیادہ نہ بھر دیں تو اس بات تک خیال رکھیں ہم نے فرائے پین میں آئیل گرم کر لیا ہے ہمیں ڈیپ فرائے نہیں کرنا ہے شیلو فرائے کرنا ہے تو اس طرح سے آپ کریلوں کو فرائے کریں تھوڑے تیل میں اور ہر طرف سے اسے فرائے کرنا ہے تو اس طرح سے آپ سارے کرولو کو ایک ایک کر کے چب مچ پہ رکھ کے فرائے پین میں ڈالیں تھاکہ اس کے چھیٹیں آپ کے ہاتھوں پہ نہ اڑیں تو اس بات کا دھیان رکھیں بس آپ کو اسی وقت بہت خیال سے دھیان سے فرائے کرنا ہے آج کو سلو کرنا ہے جب تیل گرم ہو جائے تو اس کے بعد جب آپ اس میں ایک ایریلے ایڈ کریں اس کے بعد سلو کر دیں آج کو آج پر ہی فرائے کریں تو یہ ہر طرف سے اچھی طرح سے ہلکہ ہلکہ براؤن ہو جائے تب اسے آپ نکال دیں تو اس طرح سے بیچ میں پلٹتے بھی رہیں اور جہاں جہاں یہ فرائے نہیں ہوا ہے وہاں وہاں اس حصے کو آپ پلٹتے رہیں تو اس طرح سے سارے کرولو کو آپ فرائے کر لیں یہ کرے لیں ابھی ریڈی ہو چکے ہیں اسے آپ گرمہ گرم روٹے کے ساتھ سرپ کریں مزیدار لگتے ہیں تو اسی طرح کی یونیک ریسٹی پیس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں یہ سب فری ہے دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم موسیقا 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 موسیقا